اید کی خوشیاں اید کے رنگ لاہور رنگ کے سنگ اید احسار مذہبی دوچو خروش سے منائی جا رہی ہے شہر میں نماز اید کے چھوٹے بڑی اجتماعات کے رخ پرور مناصر ملکی طرقی خوشحالی اور سلامتی کے لیے خصوصاً دعائیں نماز کی ادائی کی خباد فرزندان اسلام ایک دوسرے کو گلے ملے اور اید کی مبارک بات دی لاہور رنگ کے جانب سے اید کی بھیروں خوشیاں مبارک اید الازہ پر سنت ابراہیمی کی ادائی کا سلسلہ جاری کہیں بکرے تو کہیں بیل اور اونٹ ہزاروں کی تعداد میں جاندر اللہ کی راہ پر قربان جامعہ نائمیہ میں اجتماعی قربانی مستحقین اور مسکینوں میں گوشت تقسیم کیا گیا بڑی اید کے بڑے پروگرام مردوں نے قربانی کی تو خواتین نے بھی کچن کا محاذ سنبھالے رکھا نتنے کھانوں سے گھر والوں اور مہمانوں کی طوازہ کوئی کڑاہی گوشت پکا رہا ہے تو کوئی بریانی راپ گئے تک بار بیکیو اور ٹکھا پارٹی کے بھی فلان ایدے قربان پر سجے گھر گھر دستر پان کڑاہی گوشت پلاو اور بریانی نے بڑھائی شان نتنے کھانوں سے گھر والوں اور مہمانوں کی طوازہ میٹھے میں شیر خورمہ سوئیاں اور کھیر کا بھی احتمام چٹ پٹی اید کی خوشیاں دھبالہ کرنے کا مشن شہریوں نے قربان کے بعد مختلف پکوانوں سے دستر پان سجائے کلیجی چانپ اور روست نے دستر پان کی خوب رونکے بڑھائیں چٹ پٹی اید کو ران روست کا تڑکا خوش خوراک لہوری اید کی خوشیاں دھبالہ کرنے کے لیے ران روست کرانے پہنچ گئے شہریوں کا کہنا تھا ران روست کرانے کے لیے دس گھنٹے تک انتظار کرنا پڑتا ہے یہ انتظار اس وقت خوشی میں بدل جاتا ہے جب لذیذ اور چٹ پٹی ایران دستر پان کی زینت بنتی ہے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے بعد کل کے ناشتے کی تیاری شہری سریپائے بنوانے گھروں سے نکال آئے گوالمنڈی میں شہری کتار میں کھڑے اپنی باری کا انتظار کرنے لگے اید پر صرف کچھا ہی نہیں پکا ہوا گوشت بھی تقسیم کیا جاتا ہے انسانیہ کی خدمت سے سرشار محمد شاکت علی کا قابل ستائش اقدام بارہ سال سے موڈل ٹاؤن انٹرنیشمن مارکٹ میں سجنے والا دسترخوان اپنی مثالہ خبردار ہوشیار گوشت کھائیں مگر اعتدال کے ساتھ بسیار فوریات کو حسبتال تک بھی پہنچا سکتی ہے تیوی ماہرین کہتے ہیں دل جگر گردو اور جوڑوں کے درد کا شکار افراد گوشت کا استعمال کم کریں بڑی اید پر بچوں کے لیے بڑی انٹرٹینمنٹ چڑیا گھر کھلنے پر بچے بہت خوش اید کے پہلے دن بچے فیملیز نوجوان سب موج مستی میں مصروح اید کا پہلے روز شہریوں کی بڑی تعداد نے سفاری پارک کا رفت کیا تھا پارک میں فیملیز پیکنک منانے میں مصروح شہریوں کا کہنا تھا اید کا مقصد میلن اور اپنوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے بچوں کے ساتھ پارک میں آ کر خوب انجوائے کرتے ہیں اید قربان پر شہر کو علائشوں سے پاک کرنے کا مشن والٹن کنٹرونمنٹ بورٹ کی جانب سے والٹن کینٹ میں کمپلینٹ سیل کائن سی ایو والٹن کنٹرونمنٹ بورٹ کا کہنا ہے شکایت سیل میں دو ہزار ورکرز فرائض سر انجام دے رہے بڑیت پر صفائی کے بھی بڑے انتظامات وزیر بلدیات زیشان رفیقہ لیبیٹی گول چکر پر الڈی بلی ایم سی کیمپ کا دورہ معاونے خصوصی وزیر اللہ زیشان ملک کے ہمراہ صفائی سترائی کے انتظامات کا جائزہ لیا چیئرمن الڈی بلی ایم سی نے ملازمین کو ایدی بھی دی قربانی آپ کا ارادہ صفائی ہمارا وادہ اید قربان پر الائشیوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے الڈی بلی ایم سی اور زیل انتظامیہ ان ایکشن شہر میں دس ہزار سے زائد ورکرز الائشیوں کو ٹھکانے لگانے میں مرسو اید لازہ کے پہلے روز شہر میں اس صفائی اپریشن بلاتات جاری رہا الڈی بلی ایم سی کی دو ہزار نو سو دو گاڑیاں فیلڈ میں متحرک سی ایو بابر صاحب دن کہتے ہیں اب تک سات ہزار ایک سو چالس ٹن الائشوں کو ٹھکانے لگایا کیا شہر میں صفائی اپریشن زورو شور سے جاری الڈی بلی ایم سی کا عملہ دن بھر فیلڈ میں متحرک رہا الڈی بلی ایم سی کی ٹیموں نے گھر گھر جا کر صاف سترہ لاہور مہم کے تحت الائشہ اکٹھی کی شہر کے مختلف پوائنٹ پر کیمپس بھی لگائے گئے صبح وزیرے سے حق کا محکمہ داخلہ میں قائم تو ونشل انٹیلیجنس کنٹرول روم کا دورہ قواجہ سلمان رفیق نے کہا وزیرعالم مریم نواز کی ہدایت پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے اید پر سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے اید کی چھٹیوں میں واسا لاہور کا ملاوامی خدوت میں مصروف رہا وائس چیرمن واسا چوہتری شہواز احمد کا واسا کنٹرول روم کا دورہ شہواز احمد اور اکفران احمد نے واسا سطاف کو اید کی مبارک بات دی اور مٹھائے تقسیم کی ڈی جی ایل ڈی اے تاہر فارود کا واسا ہیڈ آفس کا دورہ ایم ڈی واسا غفران احمد نے اید اور مونسون کی تیاریوں کے بارے میں بریفنگ دی ڈی جی ایل ڈی اے نے ڈیجیٹل شکایت سیل سینٹر گلبرگ ٹاؤن کی ورکنگ کا بھی جائزہ لیا بڑی اپنیت سے جو ہے وہ میرے ساتھ پنجاب کے حوالے سے بھی مکمل بات چیت کی اور وفاق کے حوالے سے بھی کولیشن گورنمنٹ ہے پہلا پہلا بجٹ ہے نئی نئی شروعات ہے اس میں ذرا یقینا جو پراپر ایک سیٹ اپ ہے آپس میں پیپس پارٹی اور نون کا وہ ابھی پراپر فنکشنل نہیں ہے جس کی وجہ سے معمولی گلے شکوے جو ہیں وہ ضرور ہوتے ہیں لیکن کال پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگ کے بعد مجھے یہ بڑی ہوپ ہے کہ انشاءاللہ یہ تھوڑی سی جو آپس میں ایک آپ کہیں کہ گیپ ہے تھوڑا سا بات چیت کا وہ اب انشاءاللہ ختم ہوگا عید کی خوشیاں سب کے سنگ منانے کا میشن گورنر پنجاب سردار تلیم حیدر خان کا ایس او ایس ویلیج کا دورہ گورنر نے یتیم بچوں کے ساتھ ایک آٹا اور تحائف تقسیم کیے سردار سلیم حیدر خان کا ایس او ایس ویلیج کے بچوں کے لیے دس لاکھ روپے کا اعلان کہا نون لیگ اور پیپس پارٹی کے درمیان بات چیت کا فکتان ہے وفاق میں پیپس پارٹی کے تحرم سے چاندے دعا ہے اللہ تعالیٰ قربانیوں کے صدقے امت مسلمہ کی ہر مشکل ٹال دے وزیرالہ مریم نواز کی عید العزاہ پر مبارک بات کہا اخوت احسار محبت اور اخلاص سے ضرورت مندوں کی مدد کریں اللہ تعالیٰ سرزمین فلسطین کو پائدار آمین عطا فرمائے وزیرعظم شہواز شریف نے نمازی عید موڈل ٹاؤن میں عطا کی ملکی سلامتی ترقی اور استحکان کے لیے دعائیں کی فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا صدق نون لیگ محمد نواز شریف نے جات عمرہ میں نمازی عطا کی نواز شریف عزیز و خارب اور کارکنان شریف عید ملے جامعہ مسجد حضرت دادا گنج بغش رحمت اللہ علیہ میں نمازی عید کا بڑا اجتماعہ مفتی رمضان سیالوی نے امامت کرائی جامعہ نائمیہ اور گریٹرنٹ بالپارک میں بھی نماز عید عدد علماء کرام نے قربانی کے فلسطحے کی اہمیت پروشنیں ڈالی شہریوں کی کثیر تعدادت میں شرکت کی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے زیر احتمام قرآن و سننہ اسلامی سینٹر میں نماز عید کا بڑا اجتماع صدر پنجاب مولانا نائم الرحمن نے کہا قربانی دلوں میں جذبہ احسار اور تقویہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے پلسطینی اور کشمیری ظلم ستم کے سامنے آخمی دیوار دینا آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور اور سی جی پیو بلال صدیق امیانا نے نماز عید پولیس لائنس کلہ گجر سنگ میں اطاقی ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ لیاقتری ملک بھی شرکت ہوئے بلال صدیق امیانا نے شہدائی پولیس کے اہل خانہ کو خراج تحسین پیش کیا عید پر قربانی کی استطاعت نہ رکھنے والوں کا خیال رکھیں وزیراعظم شہباز شریف کی عید العظہ پر قوم کو مبارک بعد کہا فلسطین اور مقبوضہ کشمی کے مسلمانوں کی قربانی کو یاد رکھیں آزمائش اور امتحان کی صورتحال میں ثابت قدم رہنا چاہیے عید العظہ ہمیں عملی زندگی میں قربانی اور عیسار کا درس دیتی ہے بفاقی وزیر داخلہ محسن نکلی کی عید کی مبارک بات کہا ہمیں پاکستان کے خاطر جھوٹیا نہ اور ذاتی مفادات کی قربانی دینے کا اہد کرنا ہے زبانی چمہ خرچ کو چھوٹ کر حقیقت میں جھوٹ اور منافقت کی قربانی دینا ہوگی سپیکر اور جفٹی سپیکر پنجاب اسیملی کی عید العظہ پر قوم کو مبارک بعد ملک محمد احمد خان نے کہا عید پر ان افراد کا خیال رکھیں جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے ملک زہیر اقبال چنڑ بولے ہمیں فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی عظیم قربانیوں کو بھی یاد رکھنا ہے وزیر صحت فاجہ سلوان رفیق کا عید العظہ پر پیغام کہا ہم عید پر اپنے ضرورت مند بہن بھائیوں کو ضرور یاد رکھنا چاہیے عید العظہ کا اصل فلسطین اور مقربانی ہے محکمہ صحت میں کرپشن پر زیرو ٹولنس کو سو فیصد یقین ہی بنائے جا رہا ہے وزیر صحت و تجارت شہد شاف حسین کی اہل وطن کو عید العظہ کی مبارک بات دکھی انسانیت کے دکھوں کا مداوہ اور خدمت خلق ہی اصل قربانی ہے آج اتحاد کے جذبے سے سرشار ہو کر ملک کی ترقی کے لیے کام کرنے کے عظم کا اعادہ کرنا ہے مزیر تعلیم رانہ سکندر حیات نے اطلعظہ کو غزہ کے بچوں سے منصوب کر دیا اور کہا کہ موجودہ دور میں اہل غزہ جذبہ ابراہیمی کے زندہ مثال ہیں عید کے مواقع پر فلسطینی بہن بھائیوں اور بچوں کے لیے خصوصی طور پر دعا گو ہیں عید کی خوشیاں مستحق افراد کے ساتھ منانے کا عظم رکن اسمبلی اور چیئر پرسن چائلڈ سٹیکشن بیورو سارا احمد نے بیورو کے بچے کے ساتھ عید کا دن گزارا چیئر پرسن سارا احمد نے بچوں میں عیدی اور تحائف کی تقسیم کیے عید الازحہ پر آئیچی پجاب کا تحفظ منصل فوسٹر ہوم کا دورہ ڈاکٹر عثمان انور نے یتیم اور بے سہارا بچوں کے ساتھ عید منائی بچوں کو گلے لگایا اور شفقت کا اظہار کیا آئیچی نے تحفظ منزل فوسٹر ہوم کے مختلف حصوں کا معاینہ بھی کیا دیجی فوڈ آثورٹی آسم جاوید کی دلازح کی مبارک بات کہا قربانی کا مقصد مسلمانوں میں احسار و قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہے اچھی صحت کے ساتھ عید کی خوشیاں منانے کے لیے مناسب کھانا کھائیں غزائیت سے بھرپور خوراک ہی اچھی صحت ہی زمانت ہے سیکریٹری داخلہ نورل امین میگل کی کیمپ جیل میں قیدیوں سے ملاقات عید سیکیورٹی کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ سینٹرل کلٹرول روم احمی داخلہ اور ڈی سی آفس کا ابھی دورہ ڈی سی لاہور نے شہر بھر میں انتظامات بارے بریفنگ دی عید پر بھی مسیحہ مسیحائی میں مصروف وائس چانسلر فاطمہ جناہ میڈیکل یونیورسٹی نے ڈاکٹرز اور مریضوں کے ساتھ عید گزائی پروفیسر ڈاکٹر خالد مسود گوندل نے سٹاف کے ساتھ مل کر کیک کٹا وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر محمود آیاز نے عید مریضوں کے ساتھ گزاری پروفیسر محمود آیاز نے میوہ سبتال میں مریضوں سے خریص دریافت کی صفحہ سترائی اور مریضوں کے علاج مالجے پر اتمنان کا اظہار گلشن کے تحفظ کی قسم کھانے والے جعباز عید پر اپنوں سے دور پاک فوج اور پاکستان رینجرز کے جوان عید پر بھی فرس کی ادائیتی میں مصروف سیکیورٹی فورسز کے ہلکاروں نے بورڈر پر عید منائی جوانوں کا کہنا ہے ہم ایمان تقوی جہا پیس ابی اللہ کے عظم پر اپنے ملک کا دفاع کرتے ہیں رہنما جماعت اسلامی احمد سلمان بھلوچ کا پی پی 179 میں جتماعی قربانی سینٹر کا دورہ احمد سلمان بھلوچ نے مسلم ٹاؤن اور بھیکے وال چوک میں بھی انتظامات کا جائزہ لیا آج جی پنجاب کا پنجاب سیف سٹیز آثورٹی کا دورہ ایمڈی سیف سٹی اور چیف آپریٹنگ آفسر نے اید سیکیورٹی کے بارے میں بریفنگ دی ڈاکٹر اسمان انور نے سیکیورٹی اور صفحہ انتظامات کو براہرہ سیف سٹی سکرین سے خود مونٹر کیا چائنیز سیکیورٹی آفسر کا ایس پی یو ہیڈکوارٹرز مناوہ کے دورہ ڈی آئی جی ایس پی یو منتظر مہدی سے ملاقات اید کی مبارک بات دی منتظر مہدی نے کہا کہ چائنیز کی سیکیورٹی ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے ایدالعظہ پر امن و مان کے لیے لاہور پولس متحارک چھے ایس پیز اور بائیس ایس ڈی پی او سمیت چھ ہزار اہل کا ڈیوٹی پر سی سی پی او بلان صدیق کمیانہ کہتے ہیں اید کے پر مصارف مواقع پر شہدہ کے خاندانوں کے ساتھ خوشیوں میں شریعت ہیں اید پر سیکیورٹی انتظامات یقینی بنانے کا مشن ڈی آئی جی آپریشنز محمد فیصل کامران نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا ڈی آئی جی آپریشنز نے بادشاہی مسجد داتا دربار ناصر باغ میں انتظامات کا جائزہ لیا ڈیوٹی پر موجود جوانوں کو اید کی مبارک بات دی بڑی اید پر ٹرافک پولس کی شہریوں کو بڑی ریائت سی چی او امارہ اتر نے کہا اید کے تینوں روز معمولی خلاف ورزی پر چالان نہیں ہوگا سنگین خلاف ورزیوں پر بدستور کاروائی جاری رہے گی ون بی لنگ ویسنگ ہلڑ بازی کسی صورت برداشت نہیں ہوگی آگ کا گولاج پھر انگارے برساتا رہا درجہ حرارت چوالیس پگری کو چھو گیا شدید گرن کے باعث چہری نٹھال ہوکہ رکھ گئے محکم موسمیات کی کل سے بارچ اور آن ہی چلنے کی پیش گوئی